وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں پہ تکمیل کینیڈا اور تکمیل پاکستان خواب سے تعبیر سے اچھا یہ کہ تکمیل تک کا جو عمل ہے وہ اس کی شروعات نوید بھائی اور ان کی ٹیم زینب اور یہاں وینکوبر چپٹر سے آپ نے کی ہے تو میں چاہوں گا نوید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اظہار تشکر ہماری خاص طور پر وینکوبر ٹیم کی جنہوں نے اتنی توقع دور محنت کے ساتھ ایک اتنا سکسیسفل پروگرام کیا کہ جس سے میرے خیال میں یہاں کی تاریخ میں بھی اتنی اچھی فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی جس میں تمام احباب نے شرکت کی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں جو وہ بچے جنہوں نے کبھی سکول کی یعنی بلڈنگ تک نہیں دیکھیں تو اس کی جس سے تکمیل کے مرحل سے تعلیم کے مختلف سفر تہہ کرتے ہوئے منتر تک پہنچا سکے یہ کہ we looked at each of the challenge and we mentioned کہ there is no electricity so starting off we powered the school through the solar panels second aspect of it کہ اس کو کوئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کہیں پر fix کرنا ہے wire کرنا ہے it can be carried anywhere so it is portable third aspect is کہ یہاں پرانچنے نہیں ہے so it can function offline through a local server and connect with multiple devices. Now, once that part is taken care of, first part is that it's connected with a mini projector, a smaller version of this projector, you can say. And this is the mini projector that delivers the content on daily basis, جو видео lessons ہیں, along with the traditional books. اب سے پہلے میں تکمیل کے ساتھ کام کروں گا. So, he's one of our pioneers. Thank you everybody, بہت بہت شکریہ. ہمارا پورگرام ہے چو میں جو اپریشیشن کا ہے وہ بڑا پورگرام تھا کہ اور مجھے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک ارگنیزیشن اپنے والنٹیرز کو یاد رکھتی ہے. انہوں نے مجھے کاسا موٹیویٹ کیا کہ نہیں ذرا آگے بھڑو. So, I would love to be the face of their Vancouver chapter and lead it with everybody's support. I strongly request کہ آپ لوگوں سے کہ جیدہ اس کے لئے seriously سابنے اس کے پارے چھوڑے رابیہ دستگیر She is also a good member of ECW. I would just say thank you and Jaisen Avid بھائی نے کہا I like to support every community event چاہے وہ شاکت فانم اور آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا لگن کبھی بھی میں یہاں کیا کہ کہ کوئی اس طرح کی opportunity آئے گی but thank you to Zainab and Naveed sir and Naveed bھائی انہوں نے مجھے کاسا موٹیویٹ کیا کہ نہیں ذرا آگے بھڑو. So, I would love to be the face of their Vancouver chapter and lead it with everybody's support. Thank you. thank you, thank you, thank you, thank you. We have Naveed with Aidsabh. Thank you, thank you. Inspiring individual and the achievements آپ لوگوں کی اللہ آپ کو بچائے اور کامیابی دے. میں یہ کیا سکتا ہوں جب تک بکان آتا تو کوئی پوشتا نہ رہا تو نے مجھے خرید کے اور مول کر دیا. So, next, obviously without media we have nothing. We had a few media sponsors. انتخاب احمد. جی بہت بہت شکریہ نویج صاحب اور آپ کی اورگنیزیشن اور جانبہ آپ اور سب لوگ جو انکور کے ہیں جس کامش میں حصہ لے رہے ہیں انشاءالدہ اپنے دن کی طرح اسے تکمیل فانڈیشن کو سپورٹ کرے گا ہر فائننچلی بھی اور اپنے کام کے لیے بھی تو شکریہ بہت بہت آپ لوگوں نے مجھے یہ آگے ہیں جیب دلکل سپرائز ہے پلکرatin سپرائز سکر مجھے پتا بھی تھا کیا آپ لوگ کرنے ہی اس کو سونی تیردی پاکستان جی دیفنی پاکستانیوں کا شو ہے میں صرف اس کا ہوں کیا تیکر ہوں اور پاک ساب سے میرا پیار مجھے میرا کانو پرانہ ہو گیا ہمارے جو سونی تیردی پاکستان کے جو ایوارڈ شو تھے سب سے پیلا ایوارڈ ہم نے ڈاکٹرنی سیئر صاحب سے شکری ہے تو یہ جو تکمیت ہے مجھے نہیں پتا تھا سچی بات ہے میں نے پہلے جب پاکستان اس کو غور سے دیکھا اور آج اس کو دیکھنے کا موقع میں جانا میرا جی شو ہنڈرڈ پرسن آپ لوگوں کی حاضر ہے اور یہ میرے بتم کی بات ہے یہ میرے مستقل کی بات ہے ہمارک ومن بات ہے ہمارے درست رہن ڈی خوش کے ہمارے مستقل ڈاکڈانی سیaison اور ہمارے مسائل کی بات ہے آپ لوگوں کی حضر کر رہے ہیں имся جانا ہمارے درست رہن کو Colyn رے درست رہز Chemistry defence آر نیکس میڈیا سپانسر انتخاب احمد مالون مجھے جائے شکریہ بہت بہت اپنے مجھے جائے آر نیکس بہت سپسپائزر شکریہ ہم نے دیوریات، کھنیکس بہر کھنیکس بہر ہم کیسے جانیکس بہر یہ جانیکس بہار جانیکس بہر شکریہ شکریہ توسیف رایچ بھائی 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 موسیقی موسیقی اور اور ہoquاریس کے لئے اس سوالے ہتا ہ Pacificぁھڑے شوارمی فقی کرتے ہو میںFace غیران شہائر اومبر سے ڈیو Francisco نوی پیشن immunity موسیقی 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 توسیف رایچ بھائی 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 بھائیت بھائیم بھائیت بھائی بھائیت 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 بھیکنن سgrانبft نیکن پڑھو شمازر وقمدار�니다 ہے ابن روح معل networks توسیف رایمchs explainer voilà نیکنم بھائیت بخوف رایمchsیف ریست بھائیت صزیف یکیر استخدمه Sieku شکریہ شکریہ ملتا ہے رائی علی عبرر ملتا ہے یا جو نمیدر بیدر باکستانی کنیدین کلچھے کلچھے شکریہ 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 موسیقی 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 امین جزاکاللہ امین جزاکاللہ امین جزاکاللہ امین جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم first of all we really owe all of you a huge debt of gratitude i think when we thought of having this program here in vancouver اور جس طرح سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی تو ناومیدی تو کفر ہے but there came a point where i thought maybe we should pull the plug because اتنے عظیم لوگ یہاں پہ انوالتے ہیں we didn't actually want any bad name for them ہمارے تو شہر میں لوگ ہمیں مار لیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی so huge debt of gratitude and may allah bless you i think the important thing that i always ask myself is why do we do that we do what really is the purpose of life دیکھیں ہم تو پاکستان سے آگئے ہیں مگر پاکستان ہم سے نہیں نکلا ہے اب جب تک ملک چاہے ماں ڈائپر میں بھی کیوں نہ ہو 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 so i think the important thing is that when you think about why do we do this why education why تکمیل why these programs اگر آپ پاکستان میں سورت احال دیکھ لیں زینب will walk you through really what the condition in our home country is it's not really good in terms of education and there is something that we can all do and we have been mandated to do this کیونکہ اب دیکھئے ہمارے ہاں سے جو پاکستان سے بھی ہم students لیتے ہیں اب ان کے اندر سے آپ کو independent thinking کہیں نظر نہیں آتی it takes us two year for a phd student to actually help them develop thinking on their feet جب ہمارا زمانہ تھا تو وہ ایک اور زمانہ تھا ہمیں یاد ہے کہ ہمارا امتحان تھا تو دوستوں نے سوچا کہ let's go on hunting we went hunting اور وہ ہنٹنگ میں ایسا پسے کہ اب اگلے دن test دینا تھا پڑھائی کی نہیں تھی تو ہم نے سب دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم mud میں load around کریں گے اور سر سے جا کے کہیں گے کہ سر دیکھیں ہم لوگ شکار کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ہمارے tire جو ہے وہ burst ہو گیا اور اس سے جو ہے ہم لوگ گاڑی کو بس دھکا دے کر لے کر آئے ہیں تو ہم نے اچھی plea کی اس زمانے میں اداکاری بھی آتی تھی جب اداکاری کی تو ماسٹر صاحب کہنے گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں تین دن دیتا ہوں ہم نے کہا ہے تو چاندی ہو گئی ہم لوگ محنت محنت کر کے تیاری کر کے گئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہم سب چاروں کو چار مختلف کمروں میں بٹھایا اور جو پیپر دیا اگزام کا اس پہ لکھت اپنا نام اور بتاؤ کہ کون سا tire پہنچر ہوا پہلی چوئس تھی کہ the front the right one the front left one or the rear front تو اس زمانے میں دیکھیں اساتذہ بھی جو تھے وہ ہوشیار ہوا کرتے تھے they knew and we could pull anything off but I think now یہ کہتے ہیں کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے تو دیکھیں ایک ہماری جو سب سے بڑی جو علمیا ہے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ زندگی کے جتنے دروازیں ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے اے خدا وندان ایمان و عقاید اے ہنر وندان آئین و سیاست زندگی کے نام پر بس ایک قناعت چاہیے مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے تو دیکھئے جب تک ہم آنے والی نسلوں کو ان جرائم کی اجازت نہیں دیں گے دیکھئے ایک نسل کی ہم اکثر کہتے ہیں کہ جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے تو اگر ہمارے ملک کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ 20 what is the number now 6.2 million children who have never even seen a school building in their life تو جب if nothing goes into the pipeline nothing comes out at the other end so i think it's really important ہماری cause ایک تو ہماری مذہبی ذمہ داری ہے سب سے پہلے یہی اور یعنی وہ دین وہ قوم جس کی ابتدائی اس سے ہوئی کہ اقراب اس میں کل لذی خلق وہی تعلیم میں سب سے پیچھے ہے یہی بجا ہے کہ ہماری ہر جگہ بٹائی ہو رہی ہے ہم یہودیوں کو اپنے بھائیوں کو مورد الزام ٹھڑاتے ہیں actually no we have no knowledge we have no technology we have nothing to defend ourselves تو اس میں دیکھئے ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ختمی مرتبت یہی کہتے تھے جب حصول علم کے لیے جاتے ہو تو پرندے اپنے پر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں آسمان پر پرندے اور تہہ سمندر میں مچھلیاں تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو جن جن لوگوں نے بھی اس عمر میں کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے اوپر وہ بلیسنگ ہے اور آپ کی جنہریشن تک یہ بلیسنگ جائے گی تو دیکھ یہ ایک ہمارا مقصد یہی ہے کہ پاکستان ظاہر ہمارا ملک ہے لوگ ہمارے ہیں ہم کتنا بھی دور چلے جائیں کٹ کے رہیں پاکستان میں دیکھیں سیکنڈ کنٹری ان ہیومن ٹرافکنگ چودہ چودہ سال کی بچی عربوں کی سے بھی ہم اپنے آنے والی جنہریشن کو اتنا امپاور کر دیں کہ تکمیل کا جو مشن ہے یہ جو ویجن ہے it's really very close to our heart and we become rich not by taking but by giving اب دیکھیں کائنات کی کوئی بھی چیز جو اپنی ذات کے لیے نہیں اگر آپ ایک سائنٹس نہیں پیتا پھول اپنی خوشبو خود نہیں سونگتا ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے لیے نہیں چاہتا ایک درخت ہے اس کے پھل اپنے لیے نہیں اب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیں it is جس کو اللہ نے دولت دی اس کی دولت کا امتحان جس کو علم دیا اس کے علم کا امتحان اور جس کو اللہ نے وقت دیا اس کے وقت کا امتحان ہے so I think you know I won't give you know blabbered speeches but the idea here is that ہم نے ہمارا دل جو وہ وینکوور پہ پہ روحی ان لوگوں کو ہم نے بڑا ستایا اور ایک وقت یہ آگیا تھا میں نے کہا let's pull the plug because it's not going to look but may allah bless them may enhance your risk and توفیق at the end of the day I think ایک بچے کو اگر پڑھا دیا تو اپنے خاندان پورے خاندان کو حنر الورا علم کشف دجا علم بلغ الولا علم آل ابا علم خیر النساء علم خاک شفا علم مشکل کشا علم ہے کربلا کربلا چاہیے زندگی کے لیے روشنی کے لیے سو ای ہمارے لیے سب کے اگر ہم اپنے آپ کو اجتماعی طور پہ دیکھیں تو collectively we can actually do a lot for these children and جو بھی کچھ آپ دیں گے وہ آپ اپنے طور پہ نہیں وہ تو اللہ سے صدا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اور اس کے درمیان ہے so the whole purpose is not to ask for funding اپنے پرس نہیں ابی کھولیں for that we have another remarkable event inshaallah coming in your city and you will be the leaders so the idea is to really set up a chapter here amine toronto ko we prefer nikya wankoo many admittent people were also calling us to set up something but this is where our heart is and you are part of that heart and may Allah bless you for your time and for your effort and everything that you have done to educate these children jinka siwai Allah koi nai kisi ke paas koi questions hai naveed sir ke liye before we start our presentation also I told you I forgot to say that we are also building one of the largest universities in Pakistan is Malay Express way it will be the state of the art university whereby we have integrated learning the idea is to have a one stop shop we call knowledge mall and that is the revival of the golden age of islam koi bhi jahai hamarai ummat peh hamarai logoon peh hamarai quam peh onguli na utha sake so and the only way to that is through education or education aap mukhtalif level peh so you know takmeel is is really putting children into the pipeline and we are developing the other side when these children come out there will be an opportunity for them to actually do phenomenal things and this will be one of the largest university and one of the really unique concept inshaAllah so but takmeel usse hum abtada kareng inshaAllah jie dr sir make your question in mirak i am my kuchkism be sammijht haong ke aap ne aap ke sasat rapta hua maha se toronto se is is raba bet melt hain lekin jab hum ne aap ke me talik thoda sa research kiya rabiha saki tatsdeeek keregi rabiha nai kaha ke really i'm very touched ke ye یہ ایک اتنا کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اور دن ہمارے ساتھ جب آشا اور ہرا جڑی تو ہم اس وقت میرے خیلے اسی فیز میں تھے کہ جب ہم اس کو کہیں کہ نہیں آرہا اس کو گینے دیتے ہیں کافی اتنا انٹرس نہیں ہے نئی چیز ہے لوگ بہت ساری دوسری ارگنیزیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو یہ ایک ایڈیڈک ہو جائے گی لیکن آئی فیل کہ ہرا نے اور آئیشہ نے کہا کہ نہیں we will pull it off انہوں نے ہماری بڑھائی لیکن ایک question جو ہے وہ میرا اس زمن میں ایک یہ ہے کہ تکمیل اس کا start کیسے ہوا کیا آئیڈیا تھا behind اس کے اور آپ نے اس کو کب ٹیک اپ کیا اور آپ کے دماغ میں کیا آئیڈیا تھا اس کو کیا سوچ دی اور آج جو وزن ہے دیتا ہوں آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں آپ ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن آگے آپ اس کو کھاں تک اس کا وزن کیا ہے آپ کا at the end کھاں دیکھنا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں جیوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں تم اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو تو تم نے بہتر بنا لیا ملک کو چھوڑ کے آپ کو چھوڑ کے کہا کہ we will do 1 million, 5 million and then we will go for it. تو کہلیں گے تو بڑی آسانی سے تم نے کہہ دیا ہوا اسے پاسبل. No Alhamdulillah things are on track and these kids are doing phenomenally well. اگر آپ ان بچوں کو دیکھ لیں کہ جو ان کی اب وہ ہے the outlook really looks very promising. تو یہ فیول ہے جو آپ کو دوبارہ آتا جاتا رہتا ہے. اور باقی دیکھیں لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں جیسے ابھی بات رہیتی کہ آپ لوگ کیوں اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں یہ خرچہ کرتے ہیں یہ اپنا سے کچھ جو کمایا ہمایا غزر ہی لگا دیا تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں موسیقی 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 مجھے تیجرس پرینیگ ہے اس کے پارے پہ آپ کا کیا پرین ہے کس طرح سے آپ تیجرس کی پرینیگ کا رہے ہیں ایک پرینیگ کا رہا ہے شو ہم لوگ کا ایک بہتی سوی ہم لوگ نے ایک بہتی ایک سترین مجھے پرینیگ کیا موسیقی 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 تو وہ ہی کہ مجھے گوڑے گوڑے وارٹر می چھم چھم ایک پاؤں پھسلے تو آل دی دھڑم اس لئے فیدوی کین ناٹ کم so the idea would be to actually have you know teachers themselves learn how to teach کیونکہ ہمارے ہاں سات ازا کو بھی پڑھانا نہیں آتا کیونکہ انہوں نے خود کبھی ایسی جگہ سے نہیں پڑھا so the idea will be that for first three years we will actually set up our own teaching school whereby the teachers themselves will be taught how to teach I think the same thing is happening with تکمیل تو each and every teacher کیونکہ آپ نے چاہتے کہ بچے یا بچیاں جاہاں you expose them to strangers their character is monitored and they go through scrutiny that is even tougher than anybody in the political spectrum of Pakistan will get selected that's not a benchmark though just related to the same thing regarding teachers that you guys mentioned earlier that تکمیل is also sabbache accept karte hain you don't discriminate based on they're blind or deaf or do you have any curriculum or training for the teachers to know how to handle those special kids or do you have any set up can't see so maybe aap ke pas koei special un ke liye bhi hain books i have i have one story of laiba laiba actually was 11 years old and she couldn't speak but she could listen at least itna and then what happened is when she joined to uske baad un teachers ki humne naziya is the teacher actually and she was also from pilot project so we worked with her on the sign language and also how she can empower laiba and then laiba did complete primary education and then after a while shano joined and she was an afghan refugee who couldn't speak again then laiba started teaching shano because now un ki sign language apes me match karehi thi so it's a case by case basis abhi tak blind cases i don't remember any ke joh humne specific training uski karwai but in case of deaf yes in case of mute yes in case of skeletal deformities but in case of blind no but baki cases may we make sure we have those cases we try our best to address their needs then accordingly i also have a question and my apologies for being nice so it's more so a little background of how technique works where does technique comes in that respect let's say you're depending on foundations which is great that does the ground work for you but you've done work you've done volunteers how do you ensure that 25 kids to school in school and 10 days of mom have been to school and whatever reason they're responsible to put food on the table how do you ensure that parent learning or system learning or resistance should get where does the foundation come to that that's a wonderful question thank you so much for asking that so i'll start off by 15.4 million kids in rural areas what we do is our identification of these villages is of course through stakeholders we have an online database so any person who wants to access and say i have a village they can reach out to us but that's just the first point once the identification happens we have a separate identification team which works six to seven months with them so that's a very detailed scrutiny process so in 2017 and 2018 when I joined as a volunteer we worked on those pilot projects with red flags there resistance there resistance is and I remember I came across a situation in Jafra Bad Bilochistan where Moulana was and he was that USA will make our children be our children and we shared the curriculum with them and that was it changed everything so the first thing is that we have communities who are willing to do it we are not going to at the moment at least on first priority where there resistance and challenges so that's one thing second is then we take our time good amount of time before that we address all of those red flags reference check our coordinators visit those villages we make sure that there are really children who claim are doing that even after that we say okay now your school can start there is a probationary period during that probationary period we do extrinsic and intrinsic monitoring that we then we have community councils where we have parents added to other stakeholders and external conversations with feedback if there is something that's going to happen so we make sure that we proactively address so we have a very detailed system where identification scrutiny screening probation all of those aspects are catered till the point where school is up and running it takes us time but it saves a lot of time to school start then we have to close it because of those challenges thank you I launched a school in islam bad in 93 and we started teaching kids apc on computers so this is long time ago we launched university of stefford shah in karachi in 1999 dr ratal sa launched university of texas clear lake in karachi september 911 ka it couldn't continue so joh ap log kar nga in the fast right i've never seen it before this is very different we've never seen it before so congratulations thank you thank you we are definitely actually a lot of other organizations we have already partnered with them and there are some organizations jind kuch school start kie and they couldn't continue it because of these challenges and they thought maybe in koh agar hum hand over kare de to they can continue on I won't mention the names of those organizations but they had their challenges capacity building kie per hum name kam kia is si tarah se is is laambad me a core organization and they partnered with us junior jina trust ke naam say and for them also they had the children and identification of the communities but not a system that could help those Afghan refugees so we worked with them as well we are partnering with other organizations like Jaiqa hai un depends ke what their need is and if at the end of it it benefits a child it benefits that villages why not this is what we need they need it first of all thank you so much your mashal so inspiring thank you that's very kind question is that you don't have a database that children have further education or not or how education has utilized so that you have a plan to scholarships for children that are closest big cities and colleges and also that a system for a child who is in surroundings that is easy لیکن جب وہ کچی میں آتا ہے مہین کے دیفرین ہیں وہ کیسے وہ اس وائ 몇 ایک ہے اسی سائٹی میں اور اس کو پیر کوئی ہی ہمارا لfinitely ہوتی ہے اس کا جاب سوائیٹ precedent ہے کہ اس کو جاب رہتے ہیں کمیونٹی میں رہتے ہیں انسی گاؤں میں رہتے ہیں تو جیسے ہم لوگ کے پائلٹ پروجیکٹس ہیں تو ان بچوں کے ساتھ ہم on and off conversation کرتے ہیں. They come back to the school and visit it and then we organize sessions with them کہ اچھا آپ آگے آپ کہاں جانا جا رہے ہیں. And we are way in depth ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم financial sustainability کیوں پر کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک بچے کو lifetime اس کو آپ support نہیں کر سکتے ہیں. But if they become financially sustainable they can take care of themselves and also their family. And جیسی ہمارے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ dropout rates middle کے بعد ہوتے ہیں کیونکہ بچے جویں وہ تینیج تک پہنچاتے ہیں and parents کی یہ ہوتی ہے کہ یا early child marriages ہوتی ہیں in case of girls or in case of boys کہ اب آپ کسی بھی قسم کے labor work میں involved ہو جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ income آنا شروع ہو جائے. But if at that point financial sustainability comes in through these digital literacy programs or skills building program then definitely they can continue their higher education and can address those issues of dropout. So these are some of the aspects. JICA they are also working on middle tech stream. So what they are doing is and we are working on partnership with them کہ ہر گاؤں کی اپنی اپنی ایک speciality ہے. And we can partner with them and identify کہ اس گاؤں میں کیا livestock ان کی strength ہے یا پولٹری ان کی strength ہے یا کیا چیز aisیین کی strendھ ہے جس میں خورن کو انترپرنورشیپ کے ذریے سے ہم ñ skills development کر سکھیں. So that we financial ka element agar ہو جاے گا. Then we can bridge them. We can show them the path through mentorship. So that's what we are working on. But this is something that we think we would ensure کہ ہم sustainable هاṁین ایہ نہی ہیں. This is where actual impact and transformation would come in then. Kyunkی آپ نے اپنے ایک پاعتک پڑھا دیا. But that's it. what about the future then وہ آگے کہاں جا رہے ہیں سلام علیکم واسکتا ہے واسکتا ہے واسکتا ہے ماشاءاللہ شمید کی تبقیران شکریہ 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 اچھتا سچی چھوٹا سچی شکریہ آپ کا total بجت پناہ ہے اور اس کا اکرے تکرے آپ کے administrativ باست ہے اس پر سبتائیے چھوٹا سچی چھوٹا سچی اتنا بڑا جو پناہ ہمارے پر بچہ جو کسٹ ہے ہمارے پر بچہ جو کافت ہے سا رفке اب آئیس پاکستان پاکستان بچہ و اکاندا ہمارے پاس ایت کافت ملیون کا بجٹ ہے میک شروع کہ 5,000 چلرن گت ایت ایت ہمارے پاس پس ایت 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 موسیقی 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 کہ وہ ہماری سب سے بڑی اسوسییشن ہے اور اس کے پوری بی سی میں برانچز ہیں انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آج یہاں بیٹھیں وہ بھی تھوڑا سا کچھ بتائیں اور اس کے ساتھ ہمارے رضا خان صاحب ہیں یہاں پہ ان کا اپنا بزنس ہے تو انہوں نے بیڑا کہی تو یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور انشاءاللہ 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 بیٹھ کریں اور اور اس کا اپنے تداریل ساتھ شامل ہوگی جس میں ہم نے مختلف سکول میں ان بچوں کو انٹروپرنورشپ سکلز بھٹھ اٹھرینٹی گریٹی سکلز بھٹھ نی بھٹھ اتھر ایک اپنی سائنس جس میں ان بچوں نے پہلے اپنی ریسرچ کی کہ اپنے گاہوں میں بیدر کے مطابق انہیں کون سے پلانٹس چھوے ہیں وہاں پر سو کرنے ہیں اور انہیں کون سے پر کچھن گارڈنز بنانے ہیں پہا انہوں نے کون سے پلانٹس بانانے ہیں بعد 9 weeks کے بعد وہاں پہ وہاں hpھ غیری ہو گئی so they then picked up all of those vegetables set up stalls in their villages and then sold it and then they calculated their revenue as well کہ ہمارا ROI گتنا ہے ہم نے seeds کتنے میں لیے تھے ہم نے کتنا time invest�یا at the end of it what they gained so the idea is کہ ہم project-based learning زریے سے multiple skills building not just the core جو competencies and learning کھی جو بھی Grade 5 کر لیا but different aspects of it are covered دن. دن ہمارے جو بچے گیرد سیکھ پہنچ جاتے ہیں. We are working on digital literacy project where we work on پہلے ہم لوگ جو ہیں basic coding کیو پہ کام کرتے ہیں and then we work on enhanced skills like graphic designing کیو پہ کچھ web development کیو پہ it's of course بچے کیو پہ بھی depend کارتہ ہے then we tailor the training according to that child as well but this is something چیہاں ہمیں پتا ہے کچھ ٹکمیل کے چپٹر ہیں پہلوم کیا جو ہمیں تکمیل کے چپٹر ہیں ہمقشم کے لئے طورت کے لئے جیسے ہیں ٹکمیل کے چپٹر ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جانب میں بریکم چاہتا تھا ہمیں پتا ہے سب کیا جانب میں دکھنڈا کیا ہمارے پاس 3,000 بچوں کا دیٹا تھا ہمیں پتا تھا کہ now what we are saying we have the data success stories to say that this is what we are doing so we expanded and alhamdulillah now we have more than 12 chapters Calgary among one of the Canada chapters and mostly the other are currently in US and we hope that Vancouver is added in this list and we continue it on I'll briefly cover جو تکمیل کا یہ بھی کام چل رہے 5,000 ہمارے پاس جو ہیں students ہیں 160 plus ہمارے پاس schools ہیں how is it being managed so the first part is of course North America this is where main fundraising is happening and this is managed through North America board we have a USA board and then we have a Canada board Dr. Naveed Sayed is the chair of the Canada board and then we have an established board in Pakistan as well and all are from different fields some are in institute of space and technology جو ہیں وہ professors ہیں some are teaching in LAM some have like 20-30 years of experience in education کچ Alama Iqbal Open University so we have a dynamic team who adds that value through their leadership through their experience and making sure what we are doing it adds all of those experiences and expertise then in terms of our TAKMIL team in Pakistan currently ہمارے پاس 200 plus team members کام کر رہے ہیں who are taking care of all of these operations so this is just an organogram جس میں ہم لوگ کے پاس مختلف departments ہیں we have a tech department we have a reporting department we have monitoring and evaluation department making sure that all that happens at the end جو ہمارے 5,000 بچے میں ہر ایک بچے کے پاس جو تالین پاکنچ رہے ہیں it's through a very organized structure and through a quality assurance method in terms of finances we understand کہ every single penny that we raise it's an amana and must be delivered in its best form so all of our finances are present online we are a registered charity under CRA in Canada ہمارے سارے T3010s annual returns what we are doing here in Canada in Pakistan everything is online and present in terms of the Kameel Foundation Pakistan as well all the financials are also available online so if you want to go through this you can then also one of the aspects is کہ all of the schools that we have our donors our supporters visit those schools as well whenever they are going to Pakistan they want to meet these children actually in February I got the opportunity to visit one of the schools in Bajor, Fata and this is a testament that what they are doing and most of these people are leading their chapters in New Jersey or Calgary or Baki Jogun Kewper and they can visit and meet these children in fact even in August there are three or four visits lined up so making sure that when you are going to Pakistan you can also visit any of these schools meet these children learn from their experiences in terms of our partners and supporters of course what we are doing is something that we cannot do just alone we have help from other non-profits and other organizations so for example Alama Iqbal Open University we have an MOU with them and what they are doing is giving us the space and also expertise in terms of teacher training in fact one teacher training is lined up in the coming week and we will be using their expertise in the training of the teachers second is Al-Khidmat Foundation so what we are doing with them is complimenting each other Al-Khidmat Foundation is working on poverty elevation and they have reached to those villages so we said if you know those villages jahan per ghurbat kiw per aap kaam karein aap hame se yeh batadein yahan per school nahi hai so we know that we can go there and we can establish the non-formal school so this way we compliment each other then Japan International Cooperation Agency have a very extensive program and they have liaisoning with the district level kiw per literacy departments which works on accreditation and certification of the children then we have different other non-profits joh ke aapna role play karein jayse Pakistan Center of Philanthropy jo hai inka ek bohat hi extensive evaluation system and what they do is that every year their team comes and they certify us based on five to six pillars so that includes organizational competency that includes finances that includes taxation that includes registration that includes transparency different aspects kipar scoring hoti and after that scoring we qualify for that certification so it's not and if we don't have that certification we are not given certification by EAD to receive foreign funding otherwise agar yeh certification hoti hain only in that case a registered organization in Pakistan can receive the funding from a foreign body so cost per child joh hai is ki ek distribution mein share karna chaarei hun it's $130 per child for primary education one year and one unit is of around 25 children jis mein 2,500 is total but what is covered is books stationery assessments activity items part time facilitator salary and digital technology one of the questions that I'm being asked very frequently is ki aapki overhead costs yaha ki kya hai so we don't have any overhead costs over here whatever we raise in terms of funds is transferred to Pakistan in terms of direct education provision here jo hamlohon ki jitne bhi events ke expenses otene it's covered through sponsorship and tickets so donation ke amounts are not transferred there in any way or channeled there so that's the same for Takneel Canada as well as Takneel USA in terms of our vision for 2026 currently we are at 10,000 children 5,000 children and our goal for 2026 is to reach around 10,000 out of school children our long term goal and vision for 2047 is basically hamlohg abhi isi week mein aur aaj bhi ek jashne azadi ka event and I was talking with Dr. Nui that everyone say ka apko jashne azadi mubarak ho but what is azadi what it means to us wo soch ki azadi wo taleem ki azadi wo khwabon ki azadi humare in bachon ko hasil nahi hai so wo khwab jo Alama Iqbal ne dekha ta kya waqi mei uski taabeer hui aur wo taabeer agar 1947 mei hogi to kya 77 years ke baad agar uski taqmeel hui agar karodon bache agh bhi out of school hain so our vision is that by 2047 we need all hands on deck all of the amazing people like you so that we can have a Pakistan jahan pe zero out of school children that is our vision in terms of taqmeel vancouver chapter what we need from you is to become voice for out of school children when I talk about taqmeel I think as a zainab khan meri zaat nahi hai the responsibility is that we become that voice from million of children aur humne wo message ek bharpur tariqe se share karna spread karna and that is what we need from all of you taqe hum is mission ko strengthen kar seke all we need is community awareness become our ambassador become the face of taqmeel become voice for these out of school children so that is what we need from all of you finally this is one video that I would like to share and these are the success stories of taqmeel the real impact of taqmeel on ground the If If of a a irlane уш it if i 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 دوہزار سدرہ میں یہاں پہنچی اپریشن کے بعد صرف ملپے کے ٹھیک تھے یہ وہ وقت تھا جب لوگ اپنے گھاؤں واپس رجل کر رہے تھے تو اس وقت یہاں کے صحت، تعلیم اور عام دورت کے نظام مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے اسی طرح یہاں کے سکول مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اور ان کی دیوارے یہاں کی مشکلات کی داستانیں سنا دیتے یہاں کے بچوں کے پاس تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس وقت تقبیل یہاں اپنا سکول شہید حیات اللہ پچھون بچوں کے ساتھ شروع کیا ہے یہ سکول گاؤں کی ایک بیٹرک میں چلایا جاتا تھا اور مختلف پورٹ کے بچوں دو جدید نساب اور ٹکنالوجی کی مدد سے بڑھایا جاتا تھا ہماری کلاشی میں یہ سکول کا بارہ یہ دیوارہ سے کم نہیں تھا سکول میں ہم دو چیچس کی ہمیں سارا کچھ کو ایک کرتا ہے جیسے بچوں کی سٹشنری سکول دیگز یا سکول پوکس اس کے لئے سکول کے لیے جو سولت سے سکول دیگز سارا کچھ کو ایک کرتا ہے ان بچوں نے اپنا سفر بنیادی تعلیم سے شروع کیا اور تین سال کے عرصہ میں گریڈ ایٹ تک کی تعلیم مکمل کی اور اب گاؤں کے ہی سکول میں میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ اب اس علاقے کے سکولوں کا نظام پہال ہو چکا ہے اب یہ بچے تقمیل کے سکول میں ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے ذریعے سے کمپیوٹر کی تعلیم اور انہر سیکھ رہے ہیں تاکہ یہ بچے اپنے آپ کی اور گھر والوں کی معاشی طور پر مدد کر سکیں اس گاؤں میں اور زرہ خیبر کے علاقے میں بچوں کی تعلیم کے حصول میں بہت ساری مشکلات تنپیش ہیں اور یہ بچیاں سکول تعلیم حاصل کرنے نہیں جا پاتی دوہزار اکیس میں گاؤں والوں کے ساتھ مل کے بچوں کے لیے ایک الگ سکول بنایا جہاں پر ساٹھ بچیاں اس گاؤں کی تاریخ میں پہلی بار تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کو خواتین اسادزہ ہی پڑھا رہی ہیں اس گاؤں میں بچوں کی تعلیم کے لیے پہلی بار راستہ پر آیا گیا اب اس گاؤں کی حالات بہتر ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے کے مشکل ترین حالات میں بھی ان بچوں کا تعلیمی سفر نہیں رکھا اور آج وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے ستر سے زائر دیہاتوں تکمیل کے باعث بچیس سو سے زائد بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع میں پہل رہا ہے میرے کلنگا اکاتھین گاؤں سے ہوں میں جب بلاستر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میرے والد نے مجھ دین تعلیم حاصل کرنے کی لیے مدرسے بیج دیا جہاں میں نے چار سال گزاری اور قرآن مجید کو حفظ کیا جب مدرسے سے واپس آیا تو ہمارے گاؤں کے حالات کافی خراب تھے اور میں نے اپنے گاؤں میں اکثر چنرہ شروع کیا اور کتباری کرتا تھا تاکہ گروہ لوگ کی مدر کرسکوں تو میں نے تکمیل سکول جانے شروع کیا اور بنیائی تعلیم مدرمتے کی تعلیم تکمیل سکول میں مکمل کی اور مدرمتے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گوانر میں سکول میں داخلہ لیا رائبانہ کے ہر بھی وہی سے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سنجوگ چاہے وہ آسمانوں پہ بانائے جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں بجلی بھی وہی سے سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں یہ سکتے ہیں جو محاربترین باگر باڈاری آئیان کہ لیکن دیکھو من کنادار ، یہ ایک ایک ا спрос کو require شکریه جلالاستیت نقاف شکریہ جواد رجی کسی کافی کیا جواد رخ داخل چیز ہزار دلار کا چطے ، بیسی ہم نیس کاری ہے جی بہت ، دوست کاری ہے نیسی در سوال باڈی بیسی ہم نیسی بیسی ہم نیسی اور جب رہا ساب سے بات کرتے ہیں ہمارا پرگرام میں اپریشیشن کا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک ارگنائزیشن اپنے والنٹیرز کو یاد رکھتی ہے اور اس کی سب سے بڑی کامیابی بھی اسی ارگنائزیشن کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں ان کو یاد رکھتی ہے تو ڈاکٹ ساب سے جب میں نے بات کی تو ڈاکٹ ساب کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اپنے بڑے ویڈیو ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی یہاں پہ آ کے جو والنٹیرز نے پہلے کام کیا گراؤنڈ پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا میں ان کو ایک لانچ یا دینر دوں گا تو میں سوچا کہ شاید یہ وہی باتیں ہیں جو آپ اکثر لیڈر کیا کرتے ہیں لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا لیے آج ایک فلائٹ بک کرائیں گے اور فلائٹ پہ آ کے ہمیں ایک پوری پریزنٹیشن دیں گے اور یہ اس پوری دعوت کا مقصد صرف والنٹیرز اپریشیشن ہی تھا یہ چیک تو بہت پہلے سے ہمیں ایشو ہو چکے ہیں لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے والنٹیرز کو یاد کیا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور جو ہمارے نئے آنے والے اور اس ٹیم کا حصہ بنے گے اور جو اس ٹیم کو اوپر لے کے جائیں گے ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ گراؤنٹ پہ والنٹیرز کی اتنی بڑی آپ ان کی قدر کرتے ہیں آپ کے لیے تالیاں ہونے لیے اور ہماری ٹپنینوں کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا چاہتا ہے چونکہ ہم چاہیں گے پڑے سکون سے آپ اس میں بیٹھ کے ایک کھانا کھائیں اور آپ اس میں باگ بھی کریں کہ اسے کچھ جانیں کہ ہم کون ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اس ٹائم ہوا تو پلیز سوڑا سا ٹائم دیجئے گا کہ وہ جو والنٹیرز جن کا میں آپ نام لے رہا ہوں میں بھی شاہد شامل ہوں ہمیں بھی کوئی یہ پڑا بہت کریں گے تو اس کے لیے پھر ایک چھوٹی سی سیرمنی ہوگی پائیو ٹین منٹس کے لیے اگر آپ یہاں پہ ہوئے تو ٹھیک ہے برنا آپ کے ساتھ یہ جاپت ہے یہ دکس آپ کے لیے بہت بڑی بار رہا ہے بہت بادر بڑی بھائی ہم لوگ کسی کا thank you ادا نہیں کر سکتے آپ کا جو حساب کتاب ہے وہ کہیں اور لکھا ہوا ہے تو آپ کو اللہ ہی عجر دے گا اور عجر عظیم دے گا باقی ہے کہ ہم لوگ تو صرف معدبانہ یہی کہہ سکتے ہیں thank you مجھے مجھے جوزی تیرہیسے ہیں جو وہ مشہرہ بنیدرین اور جانب آپ کو بتائیں گی کہ ہاں سترینجت ہر رولز اور پرنسپلز ہر، جو دیویرین ہر فرکراندہ ہے اور ہمیں اسی سے لے کر تمام پاکستان کی اتلیجنس اجنسیز ستیچی سکردنیز ایترین سکردنیز اور پورے پاکستان کے اندار اب جو کرکلام کی دیویلوپنٹ ہے وہ ایترین پاکستان کی تکمیلز پر آنکھ ملتا ہے؟ اگر آپ کو جلے بھی یا پکوڑے پسند ہیں تو آپ مچھلی کے شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں لے کے جاتے ہیں وہ لی جاتے ہیں جو مچھلی کو پسندو ورنہ آپ زکام پکڑیں گے مچھلی آتنی آئے گی تو اسی لیے بچوں کا ذہنی روجہان جو ہے دیکھنا ضروری ہے تو ہم نے جو انکلیو بیلڈ کر رہے ہیں اس کے پانچ ونگز ہیں ایک تو ارٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرنگ روبارکس بائیومیڈکل انجینیرنگ اور پھر لائف سائنسز اور اس کے ساتھ فیزکس اور کمیسٹری تو ہم نے یہ کیا کہ ہاتھ اوہ یونیورسٹی لیکن ہائی سکول کے بچوں کو we will bring them every thursday and we will rotate them through our facilities ہم نے اس میں چائل سائکالوجیس اور سائکائٹریس رکھے میں ہوں گے وہ ان بچوں کے روجہان کو دیکھیں گے چلڈرن can't see them but they can actually see them تو آپ نے دیکھا کہ ان کو کسی چیز میں بچے کا روجہان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کسی پتکلر سائنس کے پروجیکٹ کو دیکھا تو their eyes light up and their passion is there because you can only go from good to great in the area you're good at اور اس میں یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے مجھے کوئی جلچس بھی نہیں دیں میں نے کہا یہ سب چیزیں تو کلکولیٹر میں کر لیتا ہوں مجھے کیا یہ دو دونی 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 چار یہ تم سکھا رہا but i was interested in life sciences so میرا جو اپنا رجان تھا i said i will chase this فیمیلی نے کہا پاگل ہو گیا اور تمہیں کہا سائنس میں تم پروفیسر بن جاؤ گے i actually took one way ticket to come to england no money in my pocket ہم نے کبھی زندگی میں انڈا نیو بالا تھا تو والدہ کہن لیں گی تم کیسے کیا survive کرو گے تم تو انڈا بھی نہیں تلتکتے but you know your passion once you have a passion it carries you لیکن اب دیکھی جو مشکل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں ایک ہی جینز ہوتی تھی ہم جا کے خوشی سے لے کے آ جاتے تھے اگر آپ اب جائیں بچے ہمارے جب جاتے ہیں تو they see 4 or 2, 4 or 5, 5 or 6, 5 or 7, stretch یہ فلانی جو سب سے کمبخت پھٹی بھی سب سے مہنگی وہی ہے i don't get it تو بچوں کے اندر choice وہ paralyze کر دیتی ہے it actually paralyzes they have a hard time picking وہ ایک لے کے آتے ہیں گھر وہ کہتے ہیں کاش میں وہا ہی لیا تھا یہ لیکس پہ تھوڑی سی لوس تھی یہ تھا تو ہمارے ہاں بچوں اپنے ہی پاکستان کے بچوں کو چھوڑے ہیں یہ یہ ڈیبیٹ کا کانسپ تھا we wanted to actually make sure کہ اپنے ہی بچوں کو ہم امپاور بھی کریں کیونکہ ہمارے بچوں میں کوئی لیڈرشپ کی قولیٹی نہیں ہیں چھلرنہار جس you know language of victimization is the biggest victimizer تو بچوں میں یہ ہے ایک تو بولنے کی صلاحیت میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ میں دو صلاحیتیں چاہیئے writing ability and your public speech you can do anything in your life تو اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی پاکستان کے اندر بھی کہ ہم بچوں کی اپنے ذہنی رجحان اور ان کے پیشن کو دیکھتے ہو ان کو کپل کر کے we actually turn them into some of the future golden age scientists پاکستان کے اندر بھی انہارد avec ایک بہرت پاکستان کے اندر بھی TOی jogar انڈنیگ pandین و covering آبانی اندر بھانت انت تک انڈنیگ موسیقی 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 کی کرپہ ہے یہ تو انسانیت کی خدمت ہے humanity کی آپ یہاں کریں وہاں کریں بات تو یہی ہے کی ہے آپ دیکھیں they try everything to build you know something at home ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ جیسے لوگ اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں we create a landing pad so instead of leaving the country to go abroad they actually get everything at home and many people will return back تو وہ اپنے ملک میں واپس آئیں گے ہم نے ابھی دیکھئے we have 3,000 teacher top teachers from Oxford, Harvard, MIT you know they are already engaged with us and they are willing to go back and teach we will hire similarly director from overseas کیونکہ دیکھئے آپ کو ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو پودے دوب برسی ہے تو بارش بھی یہیں پر ہوگی پاکستان دیکھے سورہ رحمان کی تفسیر ہے ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ہمارے جیسے پھولوں کی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کانوں میں ڈال کر دو موتیے کے پھول سونے کا بھاو اس نے گرایا ابھی ابھی تو ہمارے جو موتیے کے جو پھول ہیں آپ ایک انور ریٹال کا گھر میں چھپا نہیں سکتے اس کی خوشبو ایسی ہے آپ کے پاس آسمانوں سے چھوٹے ہوئے پہاڑ ہیں آپ کے ہم ایک فصل کٹتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے اب یورپ چلے جائیں آپ نے ایک سال آلو گئے ہیں تو تین سال زمین میں آلو نہیں گوا سکتے ہمارے پاس 60% youth ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے younger generation that's our treasure but that's also our liability as well to overcome those shortcomings that will drag us down we are doing these two steps one at the front end the other takmeel which is to get these kids into the pipeline so they can they can come out as a respectable citizens or wo tax payer ho rather than tax burden thank you one last question and then we'll have thank you one that i've got a little bit of view so i know that i know that might expand on this one i was actually thinking the main core of the universe can look on the other can look on it's not working 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 again my apologies it's for disclaimer my email i'm talking to the education the same way as the head of us miles is talking to the question here if there are khanaghi 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 and a lot of other people are going i understand the niche of this takmeel but on the other side of it humara it's not a concept or a concept to the university so as educationist you know this that in four years the traditional education will not remain the same the doctors engineers all of these things we're talking about it's not there ai is going to do all all this so how do you prepare for that because now you're putting the seed in it waiting for the plant to grow in 20 years so how do you plan for this one my request to you as well as well is humara jitnei ayinma hai those research universities graduate humara in our country research university blind dini saaf se bhi ho duseye saaf bhi in the research so humara jambi kui university bantii hai meri mad sir ba sarn bha kui mbha duseye mbha 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 پہلے تو حضرت علی کا ایک قورت حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اپنے آنے والی نسل کو اپنے وقت کے مطابق prepare مت کرو your time has either gone or is passing prepare your next generation for their time that is yet to come that's one important thing the other thing Wayne Gresge you know the famous hockey player somebody asked him how come you have that many goals he says if you don't shoot 100% of the time you don't score and then he said I don't wait for the puck to come to me I go where the puck is as you said where the technology and somebody said how come you have that many assists and he said I don't pass puck to my partner where he is but here he's supposed to be if I pass him here he's skating so fast the puck drops behind him and the other team picks up on the blue line and we get scored against so I think your point is absolutely correct we need to make sure and this is what we do with our youth students as well don't think about the time right now what it is do you know what time it is so that was not my question you should have said yes I do or I don't but if he asked me if Naveed bhai asked me do you know what time it is I know it's time to shut up I have gone over my time but if I'm driving and my wife calls and he says do you know what time it is I know somebody going to get hurt real bad but if I'm seeing an individual who actually is losing cognitive function if I ask them what time it is that is the meaningful thing so still I think AI has not reached at a stage where it can actually figure out or understand what our communication link is but in next 20-30 years I can tell you the data is not information information is not knowledge knowledge is not wisdom wisdom requires conscience so far humans are the only species that have conscience but if an AI actually get access to information processing capabilities of our brain you can kiss us goodbye and Allah says in the Quran too if you don't behave you shall be replaced so I think we are working on our replacement alright thank you so much this presentation Zainab is going to do the presentation but all it requires is that if you guys don't mind do not try not to just please tell me 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 thank you sir my name is Samad Khan and we have told this project about DNA and what is DNA what is DNA DNA is a group of molecules which carry and transmit the genetic material from parents to the offspring DNA has three types DNA, DNA, DNA and DNA and DNA and DNA is a building block is a nucleotide and DNA has four men into parts and genes are anything transmission and nucleotide And we can still play a new part from parents and other people take it and tell us who are you well that is amazing people who have taught and what the kids can tell us my heart مجھے پیشتے ہیں تو ساروں بچوں کے ساتھ ساتھ میں بھی پاس آمد ہو گیا میں اسکول گیا تو گورنمنٹ آئیس اگمیشن لین اگمیشن لین اگمیشن لین وانکوبر کی جان دل اپنا پاکستان گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے من پی سیاست کو ہیواں سے بھگانا ہے ملکی روٹے رو کو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرکی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہمارے ہی ہے آمیر وطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں ہماری ہے گھر سے جو ہم نکلے یہ ازم لیے سارے وہ اولاد کے ماند ہے زیسے سے بھی بھاری ہے دل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہمیں جان سے پیاری ہے ادل مدینہ ہو دن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہمیں جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہمیں جان سے پیاری ہے